رییکشن کی دیکھیں یہ بات شروع نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اب پھر مجبوراں ہم شروع کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ اب جو ہے نا پھر وہی کانٹوورسی اور پھر وہی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجبوراں جو ہے نا مجھے پھر وہ بولتا ہے جیسے میدان میں اترنا پڑا ہے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا اچھی خاصی الحمدللہ سے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دو چار دنوں سے نارمل بلوگنگ کر رہے تھے لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا وہ مرچی مسئلہ چاہیے ہوتا ہے تو مرچی مسئلہ لگا دیتے ہیں کیونکہ ایسے تو مزا نہیں آئے گا تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نا کبھی بھی سکون رہے کافی کمنٹس آئے کافی وہ ہوا تو میں نے کہا چلو میدان میں اتر آتے ہیں بھئی ابھی جو ہے نا کانٹوورسی جو ہے نا وہ پندرہ بیس دن ہو گئے تو تو نہیں چلی تھی اب چلا لیتے ہیں دیکھیں پہلا سوال یہ ہے کہ امی کی وائسیں چلی اور وہ کس کے پاس تھی کس کے پاس تھی ٹھیک ہے وہ تھی اس نے کال کی تھی مامی نجمہ کو اور مامی نجمہ کو گسے میں اس نے گالیاں دی ٹھیک ہے گالیاں دی سمجھ آتی ہے اگر یہ چیزیں دیکھتی تو مامی نجمہ آگے شہر نہ کرتی وہ یہی بولتی کہ جو ہے نا جگڑے ہوں گے یہ ہوں گے چلو میں ان وائسوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو وہ وائسیں چلوا دی وہ وائسیں چلی ہیں تو اس کی ویعہ سے سارے گھر میں افرات افری مچ گئی ہے کہ یار یہ اس نے ایسا بول دیا اس نے ایسا بول دیا اگر یہ چاہتی اگر یہ مامی نجمہ چاہتی تو یہ یہ چیزیں نہ کرواتی لیکن انہوں نے انہوں نے بولا نہیں سکون کی زندگی کیوں گزر رہی ہے تھوڑا شیر چاڑی بھی کی جائیے بھائی کیوں سکون کی زندگی گزر رہی ہے تو انہوں نے تیلی لگا دی ٹھیک ہے پہلی تیلی انہوں نے یہ لگائی دوسری تیلی جب ستارہ پہ الزام لگے جا رہے تھے کہ پچر تو کیا کہتے ہیں نجمہ کے پاس ہے تو پھر مامی نجمہ کے پاس ہے تو کیسے شہر ہو سکتی ہے پھر ہم لوگ ان کے گھر پہ گئے تو ان کو جب ہم لوگوں نے بولا کہ آپ قسم کھائیں آپ نے انہوں نے بولا بھائی ہم نے جو اینہ مامی نجمہ ہم سے تصویریں لے گئی تھی اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ نہیں کس نے لیگ کی ہیں اچھا دودھ والے نے بھی یہی بولا کہ مجھے جو اینہ آپ کی مامی نجمہ نے تصویریں بھیجی تھی اور میں نے لیگ کروائی ہے ٹھیک ہے تو ہر جگہ پہ کنٹو وسی یہ کرواتی ہیں اچھا جب یہ کراچی آئی ہیں تو ہمارے گھر میں جو بھی محول ہوتا تھا جو بھی گھر کی باتیں ہوتی تھی یہ مامی نجمہ اسگر کے ساتھ ہر وقت رابطے میں تھی ہر ایک ایک منٹ کی اپ ڈیٹ جو انا وہ اسگر کو دیتی تھی اور اسگر صاحب دوسری لائیووں میں چلوا دیتا تھا کبھی کیا کرواتا تھا کبھی کیا کرواتا تھا تو مطلب شروع سے ہی انہوں نے کنٹو وسی چلوا کے رکھی ہوئی ہے میں نے ستارہ کو ایک دفعہ نہیں بولا ہزار دفعہ بولا ان سے دور ہے ان سے دور ہے ان سے دور ہے البتہ میں نے ان کو یہ بھی بولا تھا ابھی بھی جب آ رہی تھی میں نے کہا بھائی ان کو نہیں بلاؤ ابھی بلاؤ گی تو پھر کوئی نہ کوئی کنٹو وسی پھر کوئی نہ کوئی ڈراما نیا چل جائے گا اچھی خاصی نارمل ویلوگنگ کرنے دو جب بھی جب بھی کوئی کنٹو وسی چلی ہے تو ان کا ہی نام کیوں آتا ہے سب کا نام کیوں نہیں آتا اس کا نام کیوں آتا ہے مجھے بتائے نا جب دیکھیں جب وہ لائیو سلمان اور ایشا لائیو آئے تھے تو انہوں نے بھی لائیو میں یہی بولا تھا کہ نا علی کے لیے بھی ہمیں اس کا اکسانے والی یہی مامی نجمہ ہے اس نے بولا ایسے ویڈیو بناو تو یہ آپ کو آپ جو ہے نا آپ کا چینل چل جائے گا تو ہر جگہ پہ کنٹو باسی یہ کرواتی ہیں ہر جگہ پہ اس لئے جو ہے نا ہمارا بول چال نہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے صرف اس وجہ سے ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے ابھی دیکھیں یہ چاہتی تو امی کی وائسیں نہ بھیتی نہ بھیتی آگے کہ یار نہ کرواؤں نہیں انہوں نے ویلوگنگ کروا دی چلوا دی وائسیں تاکہ یہ چلیں کچھ اور آگ لگے اور آگ جب لگے گی بھڑکے گی تو پھر اس کا میں فیدہ چلا ہوں گی فیدہ اٹھا ہوں گی کیونکہ ان کی ویلوگنگ ابھی رکنے والی تھی ویلوگ نہیں چل رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں پھر ایسا کر دیتی ہوں تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ مامی نجمہ نے جتنا دھویں نکالنے تھے نکال لیے اور ان کا جب تک بس جتنا بس چل رہے یہ چلائیں گی یہ رشتوں کو توڑیں گی بھی صحیح ان کو صرف اپنے مفاد سے مطلب ہے باقی بندہ بھاڑ میں جائے مرتا ہے مر جائے لیکن ڈالر آنے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو ڈالر آنے چاہیے بھائی صاحب ڈالر دیکھیں ڈالر نہیں رکنے چاہیے بالکل بھی نہیں رکنے چاہیے کوئی مرتا ہے مرے کوئی جیتا ہے جیئے ہمارے ڈالر آنے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں چلو میری ماں کی بھی غلطی ہے اس نے غصے میں گالیاں دی چلو ستارہ کو بھی دی ٹھیک ہے ستارہ کی تصویریں لیک ستارہ کی ایک ایک بات ہیٹروں کو بتانے والی مامی نجمہ ستارہ کے خلاف آگے پیچھے گھومانے والی مامی نجمہ اس کو خراب کیا پھر ہم لوگوں کو خراب کیا تاکہ یہ لوگ جدا ہو جائیں جو بھی بہت کوشش کی چاہتی تو یہ چیزیں نہ کرتی یہ وہ اسے چلوا کے ستارہ تک پہنچا کے اس تارہ کو سنا کے تاکہ وہ ڈپریشن میں آجائے کہ اس کی بہن اس کو ایسے بولا ہے وہ ابھی کچھ دن خوش تھی اس کی ماں جو آگئی ہے وہ خوش تھی جنہوں نے مالا نہیں خوش نہیں رہنا چاہیے بھائی جب تک یہ ہے تو خوش نہیں رہ سکتا بندہ تو اب وہ اس نے سنی ہوگی وہ وہاں تکلیف میں یہ جناب یہاں خوش ہے مزے دار بیلکل مزے دار سلام کرتا ہوں مامی جی آپ کو سلام 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 تو بھائی صاحب یہ باتیں یہاں تک ہیں ٹھیک ہے اور بھی باتیں اب اور بھی باتیں اب جب ان کا مو کھولا ہے تو ہمارا مو بھی کھولے گا سیدھی بات ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے بولا تھا ستارہ کے اگنس کوئی بھی جائے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ دیکھیں میں جو اینا اپنی ماں سے نہیں بات کرتا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میری ماں کے خلاف کوئی بولے گا تو میں اس کے لئے تو برداشت نہیں کروں گا میری ماں ہے جو بھی ہے جیسی بھی میری ماں ہے ٹھیک ہے کوئی اور جب بولے گا تو اس کی زبان میں کھینچوں گا ہم لوگ بات نہیں کرتے وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کوئی چوتھا اس میں ٹانگڑائے گا تو اس کی تو ہم لوگ زبان کھینچ لیں گے بھی تیرہ کیاک بنتے تو کون ہوتا ہے تو کون تو کوئی یہ منچی لگاو ہے جو تو ہی صاحب آکے لے گا ہم سے